ایکسین گیپ کو ڈویزن حافظ عمران بشیر کی جانب سے تارک محمود چوہدری کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر شاندر تقریب کے ناکات کیا گیا پسرور ریٹائر ہونے پر تارک محمود کو وابڑا آفیس پسرور میں ملازمی نے شاندر استقبال کیا اور تحائے پیش کیے مزید بتا رہے ہیں پسرور سے ہمارے نمائندے ساجد اقبال گھومن جی بالکل ایکسین گیپ کو ڈویزن حافظ عمران بشیر کی جانب سے گیپ کو آفیس میں پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب تارک محمود چوہدری کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر منقت کی گئی پسرور گیپ کو آفیشنل تارک محمود چوہدری کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر گیپ کو ایکسین پسرور حافظ عمران بشیر کی زیر صدارت گیپ کو آفیس میں پروکار تقریب کا انقاد کیا گیا تارک محمود کو سرکاری گاڑی میں ان کے گاؤں مالی پور لے جایا گیا بتایا جاتا ہے تارک محمود کی سروس مدد پوری ہونے پر گیپ کو آفیس پسرور میں اکسین گیپ کو کی ہدایت پر ایک پروکار تقریب ملکت کی گئی گیپ کو اہلکاروں کی جانب سے ریٹائر ہونے والے تارک محمود چودری پر پولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہوئے توائد بھی دئیے گئے شرکہ نے تارک محمود چودری کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین بھی پیش کیا بعد ازا ان کو سرکاری گاڑی میں مکمل پروٹیکول کے ساتھ ان کی رہائشگاہ مالی پور میں چھوڑا گیا تارک محمود چودری معروف سماجی شخصیت سہیل احمد چودری کے والدے محترم ہیں اس سلسلے میں مقامی مہرجحال میں پروکار افطار ڈینر کا بھی اتمام کیا گیا جس میں صافیوں سمیت ایجوکیشن سیول سوسائیٹی وکلا برادری اور شہریوں نے قصیف تداد میں شرکت کی پروگرام کے اقتطام پر مروف عالم دین علامہ مولانا ظلفکار احمد جنید نے دعای خیر کیجی